بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ نیڈا ٹی وی کے معزز دیکھنے اور سننے والو السلام علیکم آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے حضرت اسفیل علیہ السلام قیامت کا سور کیسے پھونکیں گے جب قرآن دلوں زبانوں اور سینوں سے اٹھا لیا جائے گا قیامت سے پہلے انتہائی آخری وقت میں جنوب کی طرف سے ایک نہایت فرحت افضا ہوا چلے گی جس کے سبب ہر صاحب ایمان یعنی ہر مسلمان شخص کے بغل میں ایک درد اٹھے گا اور وہ اپنی فصیلت کے حساب سے مرنا شروع ہو جائیں گے یعنی جو جتنا زیادہ نیک ہوگا وہ اتنی جلدی مر جائے گا جب تمام اہل ایمان جب دنیا کے تمام مسلمان اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو اس وقت دنیا پر حبشہ والوں کا گلبہ ہو جائے گا اور پونی دنیا پر ان کی حکومت ہوگی صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ حبشہ والوں کی جب حکومت آئے گی تو وہ خانہ کعبہ کو گرا دیں گے اور حج موقوف ہو جائے گا اس وقت قرآن مجید دلوں زبانوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا قرآن مجید کے تمام حروف آسمان کی طرف اٹھا لیا جائیں گے خدا ترسی حق شناسی خوف آخرت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گا اور شرم و خیاء ختم ہو جائے گی لوگ راستوں پر گدوں اور کتوں کی طرح زنا کریں گے اس وقت حکام کا ظلم اور ان کی جہالت ریایہ کی ایک دوسرے پر دست رازی بڑھ جائے گی پھر دہات ویران ہو جائیں گے بڑے بڑے قصبے گاؤں کی طرح اور بڑے بڑے شہر معمولی قصبوں کی طرح ہو جائیں گے قہت وبا اور گارتگیری کی آفتیں ایک کے بعد ایک نازل ہوں گی اس وقت میں جمع یعنی جسمانی تعلق بہت زیادہ قائم ہوگا لیکن اس مقابلے میں اولاد پیدا کرنے کی شرح انتہائی کم ہوگی جہالت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ کوئی شخص اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا یعنی کسی شخص کی زبان پر اللہ کا لفظ ہوگا ہی نہیں پوری دنیا میں فتنے بڑھ جائیں گے جس کے بعد بہت سے لوگ آفتوں سے تنگ آ کر اپنے اہل و آیال کے ساتھ شام کی طرف چلنے لگیں گے اس دوران جنوب سے ایک آگ نمودار ہوگی اور لوگوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گی لوگ اس آگ سے خوف کھا کر بے تہاشا باغیں گے باغنے والے لوگ دوپہر کو تھک جائیں گے اور اپنی آجزی کا اظہار کرنے لگیں گے تو یہ آگ بھی ٹھہر جائے گی جس کے بعد یہ لوگ آرام کریں گے صبح ہوتے ہی آگ پھر ان لوگوں کا پیچھا کرے گی انسان اس سے باغیں گے یہ آگ ان کا اسی طرح پیچھا کرتے کرتے ملک شام تک پہنچا جائے گی اور پھر گائب ہو جائے گی جب آگ گائب ہوگی تو بعض لوگ اپنے اپنے وطن کی طرف باپس لوٹ جائیں گے لیکن بہت سے لوگ شام میں موجود رہیں گے اس کے بعد تین یا چار سال تک گفلت میں پڑے رہیں گے اور دنیاوی نعمتیں دولت اور شہوت رانی بکسرت ہو جائے گی اسی دوران جمعہ کے روز دسویں محرم کو سور پھونکا جائے گا وہ ایک باریک اور لمبی آواز ہوگی جو ہر طرف کے لوگوں کو یقصہ سنائی دے گی اور لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسی آواز ہے آہستہ آہستہ سور کی آواز بجلی کی طرح سخت اور اونچی ہو جائے گی اس شدید آواز سے انسان بے قرار ہو جائیں گے جب سور کی آواز پوری طرح سخت ہو جائے گی تو لوگ حیبت کی وجہ سے مرنا شروع ہو جائیں گے لوگوں کے کانوں کے پڑتے پھٹنا شروع ہو جائیں گے ان کے دماغ پھٹنا شروع ہو جائیں گے زمین پر زلزلہ آ جائے گا اور اس کے خوف سے لوگ گھروں کو چھوڑ کر میدانوں میں بھاگ کھڑے ہوں گے زمین جگہ جگہ سے پھٹ جائے گی سمندر ابل کر قربو جوار کی بستیوں پر چڑ جائیں گے وحشی جانور انسانوں کی طرف بڑھیں گے آگ بوجھ جائے گی بلندو بالا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تیز ہوا کے چلنے سے رید کی طرح اٹھتے پھڑیں گے گرد و گوبار کے اٹھنے اور آندیوں کے آنے کی وجہ سے پوری دنیا تاریخ لگنی لگے گی اسی دوران سور کی آواز مزید سخت ہو جائے گی حتیٰ کہ اس کے خولناک ہونے پر آسمان بھی پھٹ جائے گا اور ستارے بھی ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے یہ قیامت ہوگی جو تمام دنیا تمام کائنات کو ختم کر دے گی اس کے بعد تمام لوگ ایک مرتبہ پھر زندہ کر دیے جائیں گے اور اللہ کے حضور میدان حشر میں جمع ہوں گے جہاں پر ان کا حساب و کتاب کیا جائے گا جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی وہ نہ دوزخ کے مستحق ہوں گے نہ جنت کے لیکن جنت کی خواہش رکھتے ہوں گے وہ شروع میں احراف میں رہیں گے اور آخر کار اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت میں جائیں گے احراف بلند جگہ کو کہتے ہیں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے جو جنت کی لذتوں کو دوزخ تک اور دوزخ کی تکلیفوں کو جنت تک پہنچنے سے روکتی ہے اس دیوار کی بلندی پر جو مقام ہوگا اس کو احراف کہتے ہیں اصحاب احراف کے بارے میں مختلف اقوال ہیں صحیح یہ ہے کہ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی وہ اصحاب احراف کہلاتے ہیں یہ لوگ درمیان میں ہونے کی وجہ سے جنت اور دوزخ دونوں طبقوں کی کیفیتوں سے متاثر ہوں گے تمام لوگوں کے عمال تو لے جائیں گے جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ دوزخ میں جائے گا جس نے کسی کا حق مارا ہوگا اس کی نیکیاں اٹھا کر جس کا حق مارا تھا اس کے پلڑے میں رکھی جائیں گی اللہ پاک فرماتا ہے اس دن ذرا برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی ہر انسان اپنے اپنے عمال کا پورا پورا حق دار ہوگا جس نے دنیا میں جو عمال کیے اسی کی سزا یا جزا پائے گا اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے